انسان کے اندر بھی اللہ تعالی نے ایک ایسا آلہ رکھا ہے ایک ایسی فورس رکھی ہے ایک ایسی چیز اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق میں رکھی ہے جو اسے روکتی ہے ہر باطل کی طرف جاتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث ہی اللہ کا پیغام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی حق اور باطل کو اسٹیبلش کرتا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں مَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَثَ رَسُولَ کیونکہ اللہ تعالی عذاب نہیں دیتا ہے کسی کو جب تک کہ رسولوں سے حجت قائم نہ اور یہی کام آج امت مسلمہ کے وہ ایک دائی ہے ہم خیر کی امت ہیں جو نکالی گئی ہیں لوگوں کو تَعْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَتَنْحَوْنَا نِلْمُنْكَرْ کرنے کے لیے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے پیغام کے مطابق برائی سے روکتے ہیں اللہ کے پیغام کے مطابق یہ سارا سلسلہ جو چل رہا ہے ان سب سلسلے سے پہلے بھی اللہ تعالی انسان کے اندر اس جسجو کو پیدا کرتے ہیں اور عقل انسان کو مجبور کرتی ہے کہ کوئی ہے یہ سب چانس کوئنسڈنس اتفاق تکہ محض نہیں ہو سکتا کہ ہم آگئے اس دنیا میں کہ محض ہم آگئے اس دنیا میں نہیں اس سب کے پیچھے ایک پلان ہے ایک امتحان ہے اور اس سے ہمیں گزرنا ہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے مانتے ہوئے یا انکار کرتے ہوئے امتحان تو سر پہ کھڑا ہے اب اللہ تعالی نے قرآن کے اندر انسان کی عقل کو دعوت دی ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرے تاکہ وہ سمجھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری ہوایں سارے کیمیکلز سارے ایلیمنٹس مل کے جب خود بخود موبائل نہیں منا دیتے ہیں جب کمپیوٹر خود بھی بن جاتا ہے یہ آواز آپ تک جو پہنچ رہی ہے یہ خود نہیں آ رہی ہے یہ سب کے پیچھے کوئی سورس ہے تو یہ پہاڑوں سمندروں درختوں پھلوں جانوروں رنگوں سیاروں ستاروں سورج چاند ان میں کوئی ان کا خالق نہیں کوئی سورس نہیں ان کا کہ رات چلتی ہے اور پھر دن آ جاتا ہے سورج گروب ہوتا ہے اور پھر تلو ہوتا ہے تلو ہوتا ہے اور پھر گروب ہوتا ہے چاند تلو ہوتا ہے اور پھر گروب ہو جاتا ہے ستارے رات کو پھر نمودار ہو جاتی ہیں اپنے نہج پر چل رہے ہیں پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہیں اس کے پیچھے کوئی نظام نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات کے اوپر عقل کو دعوت دی ہے کہ فَلَا تَعْقِلُمْ اس طرح کے آیتیں بہت آتی ہیں فَلَا تَعْقِلُمْ کیا تم عقل نہیں رکھتے کیا تمہاری عقل قبول کرتی ہے کہ تم خود بہت ہو گئے مگر جو حصہ عجاب کے سامنے پڑھا جائے گا آپ کو سمجھانے کے لئے میری اور آپ کی افہام و تفہیم کے لئے وہ صورت النحل کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ اپنی نعمتوں کو اور اپنے عنامات کو گنوایا ہے انسان کو اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپریسییشن چاہیے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَ وَالْآخِرَ اللہ کی حمد تب بھی تھی جب کچھ نہیں تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ کی حمد ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وہ تمام جہانوں کا رب ہے وہ حمد دیزرز کرتا ہے کوئی نہ بھی کرے تب بھی اس کی حمد ہے مگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں مہربان تو ہوں رحیم تو ہوں رحمان تو ہوں مگر تو مان اور اس میں تیرا ہی بلا ہے